سپر فاسٹ ہنڈرڈ کی بڑی خبر سے ہوگی شروعات ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں اپسے کچھ ہی دیر کے بعد شام سالہ چار بجے سے سی ایم کا شبت گرانڈ سمارو شروع ہوگا اس کے لیے بھوی تیاری کی گئی ہے شبت گرانڈ سمارو کے لیے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں 35 سے 40 ہزار لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے نیچے گراؤن میں پانچ لوگوں کے بیٹھنے کی ویوستہ ہے شبت گرانڈ سمارو کے موقع پر رنگارن کارکرام کا بھی آئیوجن کیا جائے گا اس کے لیے یہ منچ تیار کیا گیا ہے شبت گرانڈ سمارو کے موقع پر رنگارن کارکرام کا بھی آئیوجن کیا جائے گا اس کے لیے یہ منچ تیار کیا گیا ہے کارکرام میں مہاراڈ سمارو کی جلگ دیکھنے کو ملی تدام انتری نریند امودی بیجو پیدک شمیشہ لالکشانوانی اٹل بیہاری واشپی سمیت مہاراڈوں کے کئی نیتاؤں کے بڑے بڑے کٹاؤس لگا کر وانکھیڑے سٹیڈیم کو سجائے گیا ہے سٹیڈیم میں سرکشہ کے پفتہ بندوبست کیے گیا ہے پورا میدان باریکیٹ سے پٹا ہوا ہے چار لیئر سیکیورٹی کے بھی شبت گرانڈ سمارو ہوگا برنویز کے ساتھ آٹھ کیونیٹ اور دو راجو پنٹری شبت لیں گے کیونیٹ پنٹریوں میں بریش نیتا ایک ناتھ کھڑتے دیوانگت بیجو پی نیتا گوپنات مونڈے کی بیٹی پنکھجا مونڈے اور مہاراڈ سو بیجو پی کے پور پر دھکش سودھی منگنٹی بار شامل ہوں گے بریولی سے ویدھاک وینو تاولے کو بھی کیونیٹ میں شامل کیا جائے گا تاولے کے علاوہ پرکاش مہتا بھی کیونیٹ پنٹری ہوں گے سنگ کے قریبی کولاپور سے ویدھان پریشو صدستے چندرکات پاتل فرنویز کیونیٹ پر شامل ہوں گے ساتھی وشنو ساولے کو بھی فرنویز کیونیٹ میں جگہ ملے گی دو راجمنٹریوں کے طور پر گورے گاؤں سے ویدھائیق چنی گئی ویدھہ تھاکور اور اپونے کینٹ سے ویدھائیق دلیپ کاملے شبت لیں گے دیوین رفنڈویز جو وانٹریڈے سٹیڈیم میں سیم پتکی شبت لیں گے اسی دوران سمندر میں سیکھڑوں کی تعداد میں کامل کھلیں گے یہ سب ہی کامل ناؤں کے ذریعے عرب ستاکر میں تیاریں گے بی جے پی نیتاؤں کے مطابق پورپ دھانونتری اٹل بیاری واجپئی کا سپنا تھا کہ مہاراج میں اندیرہ چھٹے گا کامل کھلے گا اسی سپنے کو ساکار کرنے کے لیے سمندر میں کامل کھلانے کی تیاری کی گئی ہے ایمیلر سردھکش راہ شاکرے بھی فرنویز کے شبت برینٹ تمہاروں میں شامل نہیں ہوں گے حالانکہ انہوں نے فون کر کے فرنویز کو سیم بننے کی بہائی دی ہے چھوالے سال کے دیوین فرنویز کو 28 اکٹوبر کو ودایت ڈل کا نیتہ جنا گیا تھا فرنویز نے میز 22 سال کی عمر میں ناکھپن نگر پالکہ میں پارشت کے طور پار اپنے سیاسی سفر کی شروع کی 1997 میں 27 سال کی عمر میں فرنویز ناکھپن شہر کے سب سے یوہا میئر پر فرنویز نے 1999 میں پہلی بار ودا سبا چناو لڑا اور اس میں جیت حاصل کی سال 2013 میں دیوین فرنویز کو مہراش روی جی پی کے ادھاکش کے ذمہ داری دی گئی موجودہ چناو میں فرنویز ناکھپور دکشن پشن برہن سبا سیت سے ایک لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جیتے سردار پٹیل کی 130 جوانتی کے موقع پر دلی میں پی ایم نے رن فار یونیٹی کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا پی ایم نے جیسے ہی ہری جنڈی دکھائی قریب 10 ہزار لوگوں کا اجوم ڈال پڑا رن فار یونیٹی میں ہزاروں لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پی ایم موڈی بھی کچھ دور تک چہل کرنی کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ آگے بڑے پی ایم نے لوگوں کے ساتھ چل کر ان کا اجساہ بڑھایا پی ایم موڈی کی ایک خارش شیلی بن گئی ہے کہ وہ ہر کام میں خود سے پہل کرتے ہیں جیسے ہی لوگوں نے پی ایم موڈی کو اپنے بیش پایا تو موڈی موڈی کے ناروں سے راجپت گو جھتا رن فار یونیٹی کے دیت قریب دس ہزار لوگوں نے راجپت پر دور لگائی بھیڑ کے بیچ موجود پی ایم نے ہاتھ ہلا کر لوگوں کا بھی بادر کیا رن فار یونیٹی کو لے کر کنڈری منتری ونکایا نایڈو بے حد اتصاہت نظر آئے انہوں نے لوگوں کے ساتھ راجپت پر تیز دور لگائی ان کے ساتھ پوری دلی سے بیجے پی سانسات مہش گیری نے بھی دور لگائی فردانشلی کے بعد پی ایم نے رن فار یونیٹی کو لے کر ویجہ چوک پر آئیوز سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے سردار پٹیل کو یاد کیا انہوں نے قریب پندرہ منتر تک بھانشن دیا پی ایم موڈی نے سردار پٹیل کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ پٹیل نے دیش کی ایکتا کے لیے جیون کھپا دیا اور ہم ویچاردھارہ کے آدھار پر اتیاس اور ویراست کو نہیں بھولا سکتے پی ایم نے کہا کہ جو اتحاس کو بھولا دیتے ہیں وہ اتحاس نہیں بنا پاتے پی ایم نے 1984 کے لنگوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ تیس سال پہلے دیش کی ایکتا پر بڑا داغ لگا اپنے بہشان میں پی ایم نے کہا کہ جس طرح سوامی ویویکانند کے براہ پرمہنس ادھورے تھے اسی طرح سے سدار پٹیل کے بینا مہاتبہ گاندی بھی ادھورے تھے اس موقع پر پی ایم نے کہا کہ آج اندرہ گاندھی کی پونے تھی بھی ایس لائن کے علاوہ پی ایم اندرہ گاندھی پر باقی کچھ نہیں بولے بہشان کی فوراں بات دیئے موڈی نے ویجوچوک سے لوگوں کو راجتہ ایکتا کی شپت دلوائی پی ایم کے ساتھ راجتہ پر موجود ہزاروں لوگوں نے ایکتا کی شپت دلوائی دوڑ سے پہلے پی ایم نے پٹیل چورپ پر سدار پٹیل کو شدان جلی دی پی ایم کے ساتھ بیت منتری ارون جٹلی ویدیش منتری سشمہ سوراج بھی موجود تھے دلی میں راجت پر رن پور یونیٹی کے لیے تین کلومیٹر لبی دوڑ ہوئی جس میں نیتاؤں کے لادیوں سمیت ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا دوڑ صبح قریب سوہ آٹھ پچے شروع ہوئی سرکان نے آج کے دن کو راشتری اکتا دیوس کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے سنسدیہ کاری منتری وینکی آرانڈو نے خود سبھی سنسدوں کو خط لکھا راشتری اکتا دیوس منانے کی اپیت کی راشتری پرنم مکھرچی نے بھی راشتری بھاون سے رن پور یونیٹی کو ہری چھنڈی لکھائی راشتری بھاون میں کاریرات کرمچاریوں نے اکتا دوڑ میں حصہ لیا ممبئی میں مرین ڈرائی فر رن پور یونیٹی کا ایوجن کیا گیا راکپال نے ہری چھنڈی دکھا کر لوگوں کو دور کے لیے روانہ کیا ممبئی میں رن پور یونیٹی کی تیت مہاراشو کی نئے موکے منتری دیویندر فرنویز نے بھی دور لگائی ان کے ساتھ کے اندوے منتری پرکاش جاوڑے کر بھی دورے اس موقع پر کینڈری منتری پرکاش جاوڑے کر دیویند فرنویز اور مہاراش کے گورنر سیو دیاس آگر راو سمیت کئی لوگوں نے اکتا کی شپت لی ہمدباد میں رن پور یونیٹی کی شروعات مکہ منتری آنندی بین پٹیل نے کی رن پور یونیٹی میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا سب ہی میں زبردست اتصاہ دیکھنے کو ملا ستیز گھر کی راجدھانی رائپور میں سی ام رمن سکھ نے ہری جنڈی دکھا کر رن پور یونیٹی کے لیے لوگوں کو روانہ کیا اس دور میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا ادھر بھوبال میں بھی رن پور یونیٹی کا آئیشن کیا گیا دور میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا لوگ سردار پٹیل کے کٹاؤنٹ لے کر سڑکوں پر اتھر آئے گجرات کے نرمدہ زلے میں سردار پٹیل کی سب سے اونچی مورتی بنانے کا کام آج سے ہی شروع ہوگا پی امودی کے ایسا ڈریم پروجیکٹ کو سٹیچیو آف یونیٹی کا نام دیا گیا ہے سردار سروہر باندھ کے قریب ساڑھے تین کلومیٹر دور سادھو دریپ پر یہ پرتیمہ بن رہی ہے اس پر تقریباً دو ہزار نو سو انیاسی کروڑ روپے کے لاغت آئے گی پی ام نریندر مودی سردار بلہ بھائی پٹیل کے جنم دیواز کے موقع پر دلی میں آئیوجیت رن فور یونیٹی میں تو شامل ہوئے لیکن پور پردھان منطری اندرا گاندھی کی پنڈیٹی تھی پر انہیں سردھانجلی دنے شکتی ستھل نہیں گئے آٹیشی پہلی مہینہ پردھان منطری اندرا گاندھی کی تیسویں پنڈیٹی تھی ہے پی ام مودی شکتی ستھل نہیں پہنچے لیکن اس موقع پر آجوپتی پردھان مہینہ پہنچے نے شکتی ستھل پہنچ کر اندرا گاندھی کو شدھان چلی دی اس موقع پر کانگریس ادرشاہ سونیا گاندھی اور اپاد دیش راول گاندھی نے بھی اندرا گاندھی کو شدھان چلی دی اندرا گاندھی کی سمادھی پر پھول چڑھانے دونوں صبح صبح شکتی ستھل پہنچے اندرا گاندھی کی پنڈتی تھی کی موقع پر شکتی ستھل پر شدھانچلی سبھا کا ایجن کیا گیا جس میں پور وپی احمد موہن سنگھ سمیت کئی قوم کو سنیتہ شامل ہوئے یو پی کے قدعور منتری آزم خان کی پتنی تنظیم فاطمہ نے سماجوادی پارٹی کے راجو سبھا کے ٹکٹ کو چھکرا دیا ہے آج سبھا سنسدیدل نے کل چھے لوگوں کو ٹکٹ دیا مادر جوارہ کی پارٹی سے ناراض آزم خان کو خوش کرنے کے لیے ان کی پتنی کو راجو سبھا کا ٹکٹ دیا تھا لیکن انہوں نے ہی ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا وہیں سماجوادی پارٹی نے راجو سبھا سنسد امر سنگھ کو دوبارہ ٹکٹ نہ دے کر انہیں تکڑا جھٹکا دیا ہے ایسے میں امر سنگھ کی سبھا میں واپسی کی اٹھونوں پر بھی ویرام لگیا راجو سبھا کی گیارہ سیٹوں کے لیے بیس نومبر کو چناؤں ہونے ہیں انتیس اکٹوبر کو امر سنگھ نے دلی میں ایس پی سپریموں ملائم سنگھ یادب کے ساتھ یو پی کے سی ایم اکھلیش یادب سے ملاقات کی تھی مانا جا رہا تھا کہ امر سنگھ نے ایس پی میں واپسی کو لے کر ملاقات کی تھی ڈلی میں ہوئی سپا سنسدیدل کی بچھک میں سماجوادی پارٹی نے تنظیم فاطمہ کے علاوہ رامگو پالے آدھاؤ نیرہ شیخہ روی ورمہ چندرپالے آدھاؤ اور جاوے دلی خان کو بھی راجو سبھا کا ٹکٹ دیا جھارکھن میں کانگریس اور جی ایم ایم کا گرپندھن ٹوٹ گیا ہے دونوں نے اکیلے ویرہ سبھا چناؤں لڑنے کا اعلان کیا ہے لکھنوں میں گریہ ہنتری راجنات سنگھ کے بیٹھے اور ڈی جے پی نیتا پنکہ سنگھ کے اندری منتری امہ بھارتی کے سرکشہ کرمیوں سے بھیڑ گئے دونوں کی بھی جمتہ جھلا پھنی بتایا جوارہے کہ لکھنوں میں آجیت ورن فور یونیٹی میں امہ بھارتی کے ساتھ پنکہ سنگھ بھی دوڑے میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن سرکشہ کرمی انہیں پہچان نہیں سکے اور خود کو روکے جانے سے پنکہ سنگھ بھڑک گئے مہراش کے پریویکشک بن کر ممبئی پہنچے راجنات سنگھ کے سرکشہ کرمیوں اور بی جے پی نیتا وینو تاولے کے لیے جھڑک کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں دونوں کی بیش بحث ہو رہی ہے دراصل بی جے پی نیتا وینو تاولے راجنات سنگھ سے بات کرنے کے لیے ان کی گاڑی میں بیٹنے کی جبران کوشش کر رہے تھے لیکن راجنات کے سرکشہ کرمیوں نے انہی گاڑی میں گھسنے ہی نہیں دیا جب تاولے سرکشہ کرمیوں کے منع کرنے پر بھی ان کی گاڑی میں بیٹنے لگے دب گارٹس نے تاولے کو کلی پھٹکا لگائی اس کے بعد دونوں لوگوں میں کہا سنگی تاولے نے راجنات سے ان کے سرکشہ کرمیوں کے شکایت کرنے چاہیے تو راجنات نے تاولے کا اسے خاص توجہ نہیں دیا اور گوڈ بوائی کہہ کر نکس گئے جس کے بعد تاولے ناراض بتایا جا رہی ہے دلی کی پٹیالہ ہسکوٹ نے پور دوسنچار منتری اے راجہ اور ڈی ایم کے نتا کنیو جی کے خلاف آروپ پہ کیا ہے پرواتن ندشالہ کی اسے دائر آروپ پتر پر عدالت نہیں آدھے شاری کیا دو جی گھٹالے میں کوٹ نے دس لوگوں اور نو کمپنیوں کے خلاف آروپ پہ کیے جی ایم کے پرموک کرونا اندھی کے پتنی پر بھی آروپ پہ کیا گیا ہے اگلی سنوائی گیارہ ناؤنبر کو ہوگی نوکرانی کی حتہ میں پتنی جاگریت سنگھ کے ساتھ آروپی بنائے گئے بی ایس پی کے پورو سانسا دھنانجے سنگھ کو پٹی علاؤس کوٹ نے نیامیت زمانت دے دی ہے ابھی وہ انترم زمانت پر چل رہے تھے کوٹ نے کہا کہ دھنانجے کے انترم زمانت کا دورپیوگ نہیں کیا گیا اور گواہوں کو دھمکانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی اس لئے انہیں نیامیت زمانت دی جا رہی ہے دھنانجے پچھلے سال پانچ نومبر کو گرفتار ہوئے تھے مودی سرکار دیش کی شکشہ نیتی میں بڑے بدلاو کی تیاری میں ہے دلی میں مانو سمسادم وکاس منتری سمیتی رانی کے ساتھ سنگھ نیتاؤں کی آٹھ گھنٹے کی میراثن بیٹھا چلی بیٹھک میں آر ایس ایس اے بی وی پی اور شکشہ بچاؤ آندولن کے ورش نیتا موجود تھے اس بیٹھک میں سمیتی رانی سے مانگ کی گئی کہ سرکار جل سے جل نئی شکشہ نیتی گھوشت کرے شکشہ بچاؤ آندولن کے پرتی نیتی انہیں اتحاس کی کتابوں میں کھامی ادور کرنے اور بھارت کے پراشین گورف کا گیان کرانے والی شکشہ نیتی بنانے کی مانگ دی وہیں بی وی پی کا کہنا تھا کہ سرکار جو ڈی پی کا چھ فیصدی شکشہ پر خرچ کرے بیٹھک میں یہ بھی مانگ کی گئی کہ کہندو سرکار راجیوں کی یونیورسٹیز کو بھی کندری وشو دیالوں کے طرز پر آرثک سہتہ مہیہ کر رہے مہاراش ملی سرکار کے گٹھن سے پہلے راجپال نے چمان سرکار کے ایک بڑے فیصلے کو پلٹ دیا ہے گورنر ویدیا ساغر راو نے سوچنا کے ادھکار سے جڑی ایک ادھی سوچنا کو واپس لینے کا نردیش دیا ہے ادھی سوچنا کے تحت انٹی کرپشن بیرو کو سوچنا کے ادھکار قانون سے باہر کر دیا گیا تھا تدکالین چمان سرکار نے ادھی سوچنا ریادی کی تھی اسی بی سچائی گھوٹالے سمیت کئی سکیم کی جانچ کر رہی ہے گوالیر میں ایم پی کے مکی منتری شیورا سنگھ شوہان کا ہمشکل لوگوں کے بیچ سرکھیاں بنا ہوا ہے وہ دیکھنے میں بلکل شیورا جیسے ہی لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر اکثر لوگ بھکا کھا جاتے ہیں یہ گوالیر کے رہنے والے ماہ شرما ہے جن کا پیناوا ہائٹ اور باڈی لینگویش شیورا سے ملتی جلتی ہے ان کے قریبی نے سی ایم صاحب ہی بلاتے ہیں دیکھنی دلی کے ڈاکٹر زاکر حسین مارک پر اوبرائی ہوتل کے پاس بس حادثے کا شکار ہو گئی حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی حادثے میں بس کے پرکھچے اڑ گئے پوریس معاملے کی چارج کر رہی ہے بدہ جا رہا ہے کہ انڈیا گیٹ کی ہو جا رہا ہے اس مینی بس میں بیس لوگ سوات تھے اسی دوران آگے کا ٹائر پڑ گیا جسے بس پلٹ گئی اس حادثے میں آٹھ لوگ بری طرح گھائل ہو گئے یو بی کے کانفور میں ایک ٹرک میں اچانک آگ لگ گئی ٹرک پیٹرول پم سے کچھ ہی دور پر کھڑا تھا دیکھتے ہی دیکھ کے آگ نے ایک ٹرک کو چاروں طرف سے اپنی چپیٹ میں لے گیا ٹرک میں سو رہے ڈائیور اور کلینر حادثے میں بال بال بچ گئے آس پاس کے لوگوں نے بڑی مشکل سے آگ پر قابو پایا ٹرک کے پاس یہ پیٹرول پم تھا غنیمت یہ رہی کہ بڑا حادثہ ہونے سے پہلے ہی آگ پر قابو پا لیا گیا بیار کے ساتھ ساراں میں ہوئے ایک سڑک حاصلے میں دو یوکو کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ تیز رفتار بائیک پل کی ریڈنگ پر جا ٹکرائی جس سے اس پر سوار دو یوکو کی موت ہو گئی خونے میں ایک پانچ پنزلہ عمارت بھر بھرا کر گر گئی اس بیلڈنگ کے بیس فلائٹ میں کل آٹ پریوار کے لوگ رہتے تھے حالانکہ بیلڈنگ گرنے سے پہلے ہی تیز آواز کے چلتے گھر کے سب ہی صدر سے باہر نکل گئے تھے حاصل کے بعد موقع پر پہنچی دمکل بباد کی ٹھین نے راحت اور بچاف کا کام شروع کر دیا ہے وقت رہتے سب ہی پریواروں کے سکرشل باہر نکل جانے سے کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے کانپور میں کچھے مکان کی چھت گر جانے سے چار لوگ گھائل ہو گئی یہ حادثہ ریل بازار کانک شطر کے راملی لحمدان کے پاس ہوا ستھانی لوگوں نے کلی مشقت کے بعد لوگوں کو ملبے سے باہر نکالا پنگلورو کے ایک سکول میں پچھلے دو دنوں میں چھے سال کے معصوم کے ساتھ دو بار ریپ کی واردہ سے پورا شہر سن ہے پولیس کے مطابق سکول کے ہندی ٹیچر نے چھے سال کے معصوم کے ساتھ سکول کے ٹائلٹ میں دو دن ریپ کیا پولیس نے ایروپی ٹیچر کو حراست میں لے لیا ہے اس خبر کے بعد ایک بار پھر بنگلورو میں ابھی باوقوں کا غصہ بڑھ گیا ہے پچھلے دس دن میں سکول میں بچیوں کے ساتھ ریپ کیے دوسری واردہ تھا ہے ہریانہ کے پیہوبا کے ایک مہیلہ نے پور منتری ہر مہندر سنگھ چڑھا پر یون شوشن کا عارب لگایا ہے مہیلہ نے پور منتری کے بیٹے سمیت تین لوگوں پر اسے جان سے مانے کی دھنکی دینے کا بھی عارب لگایا ہے دلی کے کملہ مارکٹ تھانے سے ایک کچھ کی دور بعد دیرات ایک شخص کی کچھ لوگوں نے پیٹ پیٹ کر ہتیہ کر دی جس شخص کی ہتیہ کی گئی وہ موٹر پارٹس کا کام کرتا تھا پر یونوں نے بزنس پارٹنر پر ہتیہ کاروپ لگایا ہے غازیباد کے چائلڈ ہوم شیلٹر میں رہنے والے بچوں نے بڑا خلاصہ کیا بچوں نے شارل ایک سنبند کے لیے دباب دالے جانے کا عارب بھی لگایا آشا دی فاؤنڈیشن ہوم شیلٹر سے دو دن پہلے تئیس بچے بھاگ گئے تھے اس میں سے پولس نے پانچ بچوں کو ٹھونڈ نکالا ان بچوں نے پولس کو بتایا کہ ہوم شیلٹر میں انہیں شارل ایک سنبند بنانے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا بچوں نے آروپ لگایا کہ ان کے ساتھ بہت دورا برطاو کیا جاتا تھا ڈی ایم نے پورے معاملے میں جانچ کے عادیش دے دیا ہے یوپی کے بدوئی کے جیل میں قیدی نے جمکن انگامہ کیا یہ قیدی جیل میں بنے ستتر فیٹ اوچھے پیٹ پر چڑھ گیا اور کودنے کے دھمکے دینے لگا قیدی اپنے پتا سے ملنے کی مانگ کر رہا تھا معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے قیدی کے پتا کو بلائے گیا لیکن وہ نیچے نہیں اترا بعد میں کچھ پولیس والے پیڑ پر چڑھ گئے تقریبا پانچ گھنٹے چلے ڈرامے کے بعد پولیس والوں نے قیدی کو پیٹ سے نیچے اتارا قیدی ریپ کاروں پی لے یوپی کے بشنور میں کرس کے بوجھ سے پریشانے کسان نے خودکوشی کر لی کسان پر بینک کا پشاندہ ہزار روپے کا کرس تھا پریوار والوں کے مطابق بینک کسان پر کرس چکانے کا دباب ڈال رہا تھا ڈلی میٹرو میں ایک بار پھر ایک بندر گھوسا آیا صبح کے وقت گرین لائن میٹرو میں ناگلوی سٹیشن سے بندر ٹرین میں چڑھا میٹرو میں بھیڑ کم تھی یاتری دوکھ کھڑے ہو کر بندر کو دیکھ رہے تھے سیٹ پر چڑھ کر بندر نے میٹرو سے باہر کے نظاروں کا لطف پٹھاتے ہوئے کئی سٹیشن تک سفر کیا حیرانی کی بات یہ رہی کہ کئی سٹیشن گزر جانے کے بعد بھی سرکشا کرنیوں کو بندر کی بھنج تک نہیں لگ پائی شریلنکہ کے خلاب پہلے ونڈے کے لیے بھاتی ٹیم بھونیشوار پہنچ گئی ہے کیپٹن ویرات کولی رویندر جڈیجا شکھردوان امیت مشرا سوریش رانہ کل شام ایک ساتھ بھونیشوار پہنچے پہلا ونڈے میچ دو نومبر کو کھٹک میں ہوگا بھوپال گیسکان کے دوشی وارن انڈرسن کی بروکلن میں موت ہو گئی وہ باندر سال کے تھے انڈرسن کے پاری بھارک سوکرو کے مطابق بروکلن کے ایک نرسنگ ہوم میں انتر ستمبر کو ایڈر سال کا نیتھن ہو گیا دو دسمبر انیس سو تیرہ سی کی رات ہوئی بھوپال گیسٹ رازدی میں لگ بھوپال چار ہزار لوگوں کی موت ہو گئی تھی ان کے پرجنوں کو آج بھی انصاف پہنزار ہے لیکن انڈرسن کی موت کے ساتھ ہی انصاف کی امید بھی اب ختم ہو گئی ایفریقی دیش بروکلینا فاس سرکار کے خلاف راجتھانی میں پردرشن کر رہے لوگوں نے سنسد میں ہی آنکھ لگا دی گستائے لوگوں نے سنسد کی عمارت میں جم کر توڑ پھوڑ بھی کی پردرشن کری آنے والے چناؤں میں حصہ لینے کی راجپتی بلیس کمپورے کی اوجنا کا ویروت کر رہا ہے وہ ستائیس سال سے راجپتی ہیں پردرشن کے دوران تیس زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ سوز زیادہ لوگ گھائل ہو گئے امریکہ کے کنسانس میں اڑان بھنے کے بعد ایک ویمان کے انجن میں آئی گربڑی کی وجہ سے ہوای اڈے کی ایک امارہ سے تک را کر دلکھٹنا کرس ہو گئی جس کے قارن چار لوگوں کی موت ہو گئی چین سے احران کر دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں ندی کے بیش میں اپنی کار میں پھنسے ایک شخص کو کڑی بہن شخص کے بعد بچائے گیا یہ شخص بیش پانی میں کار کے ساتھ گھنٹوں تک کھڑا رہا ہے اس کے بعد اسے ایک کھدائی والی مشین سے باہر نکالا گیا